اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس میں ہوں غلام رسول ہم آج کی وڈیو میں بات کریں گے پیپر منجمنٹ کے حوالے سے سٹوڈنٹس ایک بات کرتے ہیں کہ سر ہم سے انٹر میڈیٹ پارٹ ون کا جو اردو کا سبجیکٹ ہے وہ مکمل حل نہیں ہو پاتا مکمل پیپر نہیں کر باتے کیونکہ پیپر لینٹی ہوتا ہے اور وقت ہمارے پاس تھوڑا ہوتا ہے ڈیا سٹوڈنٹس یاد رہے ہیں آج کی وڈیو میں میں وہ اہم چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا وہ اہم سوالات آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا جس ترتیب کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ چیزیں ڈسکس کروں گا اس ترتیب کے ساتھ اگر آپ پیپر کریں گے تو انشاءاللہ ڈیا سٹوڈنٹس آپ پورے ٹائم سے پہلے بھی اپنا جو پیپر اردو کا وہ حل کر لیں گے سٹوڈنٹس آپ نے کیا کام کرنا ہے سب سے پہلے ڈیا سٹوڈنٹس آپ نے جو نظم کا خلاصہ ہے آپ نے وہ لکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے نظم کا خلاصہ لکھنا ہے نمبر وان پر سبقہ خلاصہ تیسرے نمبر پر ڈیو سٹوڈنٹ سے درخواست آجائے یا رسید آجائے آپ نے تیسرے نمبر پر اس کو لکھنا ہے چوتھے نمبر پر آپ نے تلخیص کرنی ہے پانچویں نمبر پر ڈیو سٹوڈنٹس آپ نے مقالمہ یا روداد لکھنی ہے اور چھتے نمبر پر ڈیو سٹوڈنٹس جو آپ نے کام کرنے ہیں چھتے نمبر پر آپ نے اقتباس کی تشریح کرنی ہے چھتے نمبر پر یہ آپ کے پاس اکتباس ہے چھتے نمبر پہ آپ نے اس کی تشریخ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے نظم اور جو غزل ہے اس کی تشریخ کرنا ہے میز آپ نے اینڈ پہ تشریخ لے جانی ہے اکتباس کی تشریخ سیکل لاس نمبر پہ نظم اور غزل کی جو تشریخ ہے وہ لاس نمبر پہ باقی جتنی چیزیں آپ نے ریو سیڈرنٹس اس سے پہلے پہلے کرنی ہے جتنے نمبر کا سوال ہو آپ نے اس کا ڈبل ٹائم دینا ہے تو انشاءاللہ آپ مکمل پیپر جونس ہے وہ آسانی کے ساتھ حل کر جائیں گے نظم کا خلاصہ لکھئے پانچ نمبر ہیں آپ پانچ سات منٹ میں اس کو لکھ لیں گے سب کا خلاصہ ہے دس نمبر ہیں بیس منٹ میں آپ لکھ لیں گے درخواست دس نمبر ہیں پندرہ منٹ میں آپ لکھ لیں گے مقالمہ دس نمبر ہیں بیس سے پچیس منٹ میں آپ لکھ لیں گے رسید دس نمبر ہیں سوری تلخیص دس نمبر ہیں کم از کم دس منٹ میں آپ اس کو لکھ لیں گے اور اس کے بعد اقتواز کے تشریف پندرہ نمبر ہیں آدھے گھنٹے میں آپ لکھ لیں گے نظرن کے تشریف جو انسی ہے دو شیئر ہیں ایک شیئر کو دس منٹ ٹائم دیں بیس سے پچیس منٹ میں آپ لکھ لیں گے غزل کے تشریف تین اشار ہیں ایک شیئر کو دس نمبر دیں تیس منٹ کے اندر آپ غزل کے تشریف کر لیں گے ایک سو ایسی منٹ آپ کے پاس ہے پھر بھی کم پانچ سے دس منٹ آپ کے پاس دیا سٹوڈنٹس بچ جاتے ہیں امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی وڈیو آپ سٹوڈنٹ کو اچھے لگی ہوگی جس میں ٹوٹلی پیپر کو مینج کرنے کا طریقہ آپ سٹوڈنٹ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے نیکس وڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سارا خیار کیے گا